قرآن میں یہ دعویٰ ہے کہ یہ اوپر والے کی بھیجیوی انسٹرکشن مینیول ہے اللہ نے کہا ہے یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے سورت ابراہیم سورہ چودہ آیت نمبر ففٹی ٹو یہ نہیں کہا یہاں ایک پیغام صرف مسلمانوں کے لئے کہا یہ سارے انسانوں کے لئے اب انسانوں کے پرابلمز کے سلیوشن اس میں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پرابلمز سامنے آتے ہیں مثال کے طور پر اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے انسانوں میں پھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے سب انسان برابر ہے چاہے یوروپین وائٹ ہو یا آفریکن بلیک ہو یا انڈین سکن والا ہو چاہے وہ کوئی بھی بیگراؤن کا ہو کوئی بھی قبیلے کا ہو کوئی بھی ٹرائب کا ہو یہ اونچ نیچ کا پرابلم ہے لیکن قرآن میں اور اسلام میں یہ پرابلم بہت آسانی سے سورف کیا گیا ہے سورہ حجرات میں سورہ فورٹی نائن آیت نمبر تیرہ میں اللہ نے کہا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے سب کے سب سانٹیفکلی بھی یہ ثابت ہے ڈی این ای سٹاڈیز بھی اپروف کرتی ہے کہ سارے انسان وہ ایک ہی فیملی سے آئے ہیں میں نے تمہیں نیشنز بنائے اور قبیلے بنائے لیتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ اچھا یہ چائنیز ہیں یہ ایسی لوگ ہیں یہ فلان جگا کے ہیں تو لیتعارفو تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْدُ اللَّهِ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا تو وہ ہے اَتْقَاكُمْ جو تمہیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے پرہیزگار ہے صحیح راستے پہ چلنے والا ہے اللہ کے پاس اس کی عزت زیادہ ہے چمڑی کی قبیلے کی لینج کی فادرز کی نہیں اس کے ایکشنز کی اس کے بلیف اور اس کے ایکشنز کی قدر ہے اللہ کے پاس